اسلام زندہ باد ہے ان سے بات کرتے ہیں ہلو 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 ہاں جی کیا کیا حال ہے کیسے آپ آرہی ہے جی آرہی ہے کیا بات کریں گے سب ادس ڈسکیشن ہو رہے ہیں یہاں پر بہتر رہ رہے ہیں موضوع تو بہت سارے موضوع پر آپ ڈسکس کر رہے ہو سر پچھ سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اسلام کو اتنا ٹائم ہوا ہے اس کے جو مخالفے وہ شروع سے ہی آج تک ہوتے آ رہے ہیں لیکن اسلام دن بہ دن بڑھ رہا ہے جتنی بندہ جس چیز کی مخالفت کرتا ہے وہ آپوزر ڈائریکشن میں اتنا ہی تیزی سے بڑھتا ہے آپ دیکھیں کہ کرسٹینٹی آپ دیکھیں کہ کرسٹینٹی جو ہے وہ فس تھا لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر آپ یورپ میں دیکھیں تو اسلام زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ جو جتنی مخالفت کر رہے ہیں وہ اسلام کو اور آگے بڑھا رہے ہیں بسیکلی میں تو کہہ رہا ہوں اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو مسلمان عورتوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے کریں گے ہم تو آپ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں بسیکلی نہیں نہیں آپ مسلمان عورتوں کا شکریہ آدھا کریں گے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے یا نہیں ہم تو سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں نہیں نہیں آپ کو سپیشلی ان کا کرنا ہے میں تو اسلام کو آگے بڑھانے میں میرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کا تو ہاتھ ہے ہے نا اب پوچھے کیسے میں تو غالب بھائی میں آپ کا شکریہ دہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو لوگ سن رہے ہیں اور اتنا ہی زیادہ لوگ جو اسلام کو سمجھ رہے ہیں اوہ نہیں یار میری وجہ سے لوگوں کا نمبر تھوڑی بار رہا اسلام کا بار رہا ہے سر وہ تو بڑھ رہا ہے آپ کو پتہ کہ کیسے بار رہا عورتوں کی بار سے سر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو جتنی مخافظت کرتا ہے وہ اتنا ہی آپ یار میری مخافظت سے نہیں بار رہا بھائی مسلمانوں کے گھروں میں پڑے ہوئے پلانگ اور ان پلانگ پہ لیٹے ہوئے دو لوگوں کی واسے بار رہا ہے بھائی کیا ہوگیا ہے میری واسے تھوڑی بار رہا ہے بتائیں نا میں تو آپ کو لوجک دے رہا ہوں نا یہ تو آپ کو لوجک نہیں مل رہی مجھے بتائیں کہ اسلام کو جتنی ہی جتنی مخالفت کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام آگے بڑھ رہا ہے اور آپ ریشت دیکھیں آپ گوگل کریں سر آپ بھی گوگل ریسرچ کریں کہ جتنے بھی نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ دوبارہ اس کو چھوڑی آتے ہیں سکسٹی نہیں سر نائنٹی پرسنٹ ویدن تھری یارس سیونٹی پرسنٹ ویدن دا ون منتھ ویدن ون منتھ وہ چھوڑ جاتے ہیں اگر آپ کا اسلام بڑھ رہا ہے کہیں پہ تو وہ آپ کے گھروں میں بڑھ رہا ہے جہاں پہ آپ بچے جنگ رہے ہیں جہاں پہ جہاں پہ پچیس پچیس بچے ہیں کسی کس بچے ہیں اپنا چھے چھے عورتیں ہیں کر رکھی انہوں نے آج جس میں جن میں مطلب انسانی حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے کسی کی ایموشنز کا کوئی خیال نہیں ہے عورتوں کو مطلب کہ ایسا ضلیل کر دیا جاتا ہے جب آپ دو دو چار چار شادیاں کرتے ہیں تو وہ آپ بیسکلی پورے کا پورا مہاشرہ گھنڈا کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ ڈپریسٹ ہوم میں بچے جو ہیں وہ ریز کریں گے تو دیور بھی اور اپنا یہی ہوئے تھا جو وہ اپنا یہ جو فیصل آباز والی عورت ہے اس طرح کی چیزیں نکلیں گے سر یہ مخلفت تو سر یہ مخلفت تو میں نے بلکس سنی ہے ہر لحاظ سے سنی ہے آپ جو بھی چیزیں جتنے بھی وہ شیکس پر نے کہا تھا کہ when you find faults you find nothing but the faults تو definitely آپ جتنی کوشش کریں گے fault دھونے کی تو آپ کو fault ہی ملے گا اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کو fault دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ زیادہ spread ہو رہا ہے اتنے ہی زیادہ spread ہو رہا ہے اس کو اس کو میں وہ غالب 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 کا ایک شہر یاد آتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو یہ خیال بات نہیں بات سنی ہے یہ جو ایک پورا concept ہے نا یہ بات کرنا یہ بھی مسلمانوں کو ایک اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ایک ہوا بنایا ہوا ہے تو اس میں of course population growth جیسے حاجی صاحب نے بات کی غالب نے بات کی وہ ہے لیکن اگر آپ اس وقت آپ search کریں دنیا کے جتنے western world کے مفتی دائی institutes ہیں ان میں سب نے یا سرکازی سے لے کے آپ کے جو انڈیا کے top عالم ہیں انہوں نے یہ بات agree کی ہے کیونکہ مسلمانوں کو یہ بات propagate کرنے کا اور اس پر proud ہونے کا بہت شوق ہے کوئی ایک بندہ بھی convert ہوتا ہے لیکن reverse count نہیں کیا جاتا کہ جتنے لوگ دین چھوڑ رہی ہیں جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور modern جو نئی عالم والی generations ہیں جن کے پاس access آتی جا رہی ہے یا حدیثوں کی فک کی اور ان چیزوں کی اس کا کوئی counter نہیں ہے اور یہاں تک بات آ چکی ہے کہ جیسے امریکہ یورپ میں 25 سے 30% جو مسلمان نئی جنریشن بچے ہیں یا ینگ لوگ ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں تو چونکہ ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ اپنے ایدر وہ previous history کو استعمال کرنا اپنے دل کی خوشی کے لیے یا صرف اس fact کو اٹھا لینا کہ اچھا یہ ہم نے بچے زیادہ پیدا کر لی اور ہم بڑھ رہے ہیں اس میں یہ account کہیں نہیں کیا جا رہا چونکہ of course جب وہ بات کھولے عام public کو پتہ لگی کہ اتنے لوگ دینز کو چھوڑ رہے ہیں تو یہاں تو عذاب مجھ جائے گا یہ آپ کو میں مشورہ دوں گا گوگل پہ جائیں یوٹیوب پہ جائیں اور اس وقت کا کوئی بھی preacher اٹھا لیں ساؤت ایفریکن ہو امریکن ہو کہیں بھی ہو اور ان کے lectures آپ کو مل جائیں گے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو چھوڑنے والے لوگ ہیں چونکہ بات یہ ہے کہ وہ بتا نہیں سکتے نا پاکستان میں کو بتا نہیں سکتا سعودی عرب میں کو بتا نہیں سکتا انڈیا میں چلیں بتا سکتے ہوں گے تو یہ صرف ایک ڈھونگ ہے اپنے آپ کو خوش رکھنے کا آپ انتظار کیجئے دو جنریشنز اور آنے گزرنے دیجئے پھر آپ کو اس بات کا جواب پتہ لگ جائے گا اوڈو آپ شاید زندہ نہ ہو اس وقت لیکن دنیا کو لگ جائے گا بتا اچھا اسلام زندہ بات اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں اور آپ کی طبیعت پر گرانہ گزرے تو جواب دینا پسند کریں گے اگر میں سمجھوں گا کہ مجھے جواب دینا چاہیے تمہیں دوں گا اور نہیں تمہیں نہیں دوں گا آپ کے کتنے بچے ہیں اچھا تو آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوئے تو چار کیوں نہیں کیے پیدا یا چھے کیوں نہیں کیے بارہ کیوں نہیں کیے سب میں سمجھتا ہوں کہ میں افورڈ کر سکتا ہوں ایک ہی وائف کو ہنڈل کرنا اور بچے اور مہنگا کہے definitely we have to meet the means اچھا تو یعنی آپ نے پندرہ سالوں میں تین بچے پیدا کی ہیں اس لیے کہ آپ خرچہ نہیں پورا کر سکیں گے اچھا تو مجھے بات بتائیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ اتنی قصرت سے بچے پیدا کرو کہ قیامت علیہ دن مجھے تم پہ فخر آئے اور جو جتنے زیادہ بچے پیدا کرے گا رسول اللہ کو اس پہ زیادہ فخر ہوگا سر جو ہنڈل کر سکتا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے بتائیں آپ نے اسلام کتنا پھیلایا آج تک کسی کو مسلمان کیا ہے مسلمان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر اسلام خود و خود بتائیں تو صحیح نا آپ نے تو آپ بتا دیں کہ آپ نے نہیں کیا کسی کو بھی مسلمان آج تک دیکھیں میں باتیں کرتا ہوں جیسے میں نے آپ کی باتیں ہو ہو اس کا جواب آپ نے کوئی کیا آپ نے کوئی ہندو لڑکی کو فورس فولی کنوائٹ کر کے مسلمان تو نہیں کیا نا بتا دیں نہیں کیا نا یعنی آپ نے کسی اور کو بھی مسلمان نہیں کیا ہندو کو کرسٹین کو سکھ کو کسی کو بھی یہودی کو کسی کو نہیں کیا کنوائنس کرنا کچھ الگ بات ہے باتیں ہوتی ہیں ہندو کے ساتھ بھی ہوتی ہیں کرسٹین ساتھ کے بھی ہوتی ہیں جس فاملی طور پر آپ کہہ رہے تو کوئی ایسا نہیں ہوا اچھا تو اب آپ نا بس میری بات کا تھوڑا برا نہ منائیے گا مگر یہ ہے کہ آپ کی اسلام پھیلانے کی جو کارکردگی ہے نا ساری وہ کلمہ پڑھا کے نہیں ہے وہ پیدا کر کے ایسی بات میں نہیں ہے میرے خاصے میں کانٹرٹیک کروں گا آپ کی بات تو پھر مجھے بتائیں آپ ایک بندہ بتائیں مجھے ایک عالمی شخصیت مجھے بتائیں جس نے کلمہ پڑھا کے زیادہ مسلمان کی ہیں ہو ہو میں آپ سے جو ایک بات پوچھا ہوں آپ اس کے جواب نہیں دے رہے نا مجھے ایک ایسا مسلمان بتائیں جس بندے نے کلمہ پڑھا کے مسلمان زیادہ کی ہیں بتائیے نا آپ کے ذہن میں آجے کا کوئی داکٹر زاکر نایہ دیکھیں وہ کتنے مسلمان ڈیلی کر رہا ہے اچھا کتنے کی ہوں گے زاکر نایہ نے زندگی میں کتنے مسلمان کی ہوں گے بہت زیادہ کی ہیں آپ ڈیلی دیکھیں کتنے اندازہ مارے ہیں دو کروڑ اس سے بھی زیادہ ہوگا دو کروڑ داکٹر زاکر نایہ دو کروڑ لوگوں کو کنورٹ کر چکا ہے اوکے میں ایکسیکٹی نمبر نہیں بتا سکتا آپ کو کتنے ہیں کروڑ ہوں گے لاکھ ہوں گے ہزار ہوں گے کتنے ہیں چلو بھئی دس لاکھ سمجھے صاحب دس لاکھ یرہ چند ہزار بھی نہیں ہونے بھائی ہزار بھی ایک ہزار بھی نہیں ہونے دو کروڑ زاکر نایہ کا ایک پورا یاسر کازی کے ساتھ جس میں ڈاکٹر زاکر نایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مکہ مدینہ میں جا کے یونیورسٹی میں انوائٹ کیا گیا مجھے ٹاپک کیا تھا الہاد جا کے سرچ کیجئے گا جس میں ڈاکٹر زاکر نایہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ چھوڑ رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے آ چونکہ آپ ان کے فالور ہیں آپ جا کے خود سرچ کر لیجئے گا یاسر کازی یاسر کازی بھی یہی کہہ رہے ہیں جا کے سن لیجئے گا اور میں اس میں ایک بات آپ کو ایڈ کروں یہ ان میں سے کچھ سکالرز کے اپنے نام نہیں ہے ان کے ساتھ میرا بڑا قریبی رشتہ ہے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا لیکن میں ان کی انہر میٹنگز کے اندر بھی شامل ہوتا رہا ہوں اور ابھی بھی کبھی کبھار ہوتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کیونکہ تو وہ جو ہے نا یہ بڑی سٹرونگلی یہ بات سرکولیٹ ہوتی ہے اور یہ ان کا اس ٹائم بڑا ہوت ٹاپک بنا ہوئے کہ جو ہے نا جس طرح کہ آپ پاکستان میں سمجھ لینا کہ جی ایچ کیو میں اگر یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ جی امران خان کو کس طرح سائٹ بے کرنا ہے تو بلکل اسی طرح اس ٹائم یہ جو ہے نا ان میں سے کچھ سکولر جن کے آپ نے نام لی ہے سپیشلی یہ نورتھ میرکا والے ٹھیک ہے تو وہ یہ چلے میں نام لینا چاہ رہا تھا لیکن اب خیر اب اتنا نہیں رہا تعلق ان کے ساتھ تو وہ جو ہے نا وہ یہ بیٹھ کے یہ باتیں بڑی کلوز کمروں کے اندر یہ ہوتی ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے کیا بات بتانی ہے اور کیا بات چھپانی ہے اور کس طرح سے ان کو جو ہے نا ایک دفعہ انڈاکٹرینٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ کام سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور اب یہ رکنے والی اور میں دل میں اس ٹائم پھنس رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جو ہے نا وہ آگ لگ چکی ہے اور اس گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگے گی سر شپانی کی کوئی ضرورتی نہیں ہے ٹونٹی فرس سینچری میں رہتے ہیں ہر چیز کلیر ہے سر ایویسن کلیر دیسپائیٹ آل تکی پیپو ایک چھوٹا سر میں پویٹ ایڈ کروں سر اگر اب برا نہ مانے تو یہ دی کریں 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 پلیز پیو کی ریسرچ ہوئی تھی دوزار دس کی بیس لائن لے کے انہوں نے دوزار دس سے پچاس کی پوپلیشن روث پروڈیکشنز نکالی تھی سب سے زیادہ کرسٹینٹی تھی 2.38 بلین 31.11% of the world اسلام 1.90 اور اس کے باد تھے سیکلر نون ریلیجیز ایگنوستک ایتریسٹ 1.193 بلین آل موست 15.58% آف دی ہول وولڈ تو ایک ٹائم تھا سب سے زیادہ پوپلیشن کرسٹینز کی پھر مسلمز کی پھر ہندوز کی اس کے باد باقی ہوتے تھے اب تھرڈ رینک پہ ایگنوستک نون ریلیجیز ایتریسٹ اور سیکلرز آرہ ہیں اور اس ورلڈ کی پوپلیشن کے وہ 15.58% اور یہ ریسرچ ہو رکھی اور یہ جو تھا یہ دوزار دس کی بیس لائن کے بیسز پہ انہوں نے ایک پروڈیکشن نکا دیتا تو دوزار دس سے دوزار پچاس کے بیچ میں پو کی ریسرچ آپ دیکھ سکتے اس کو گوڑل کر کے بھی آرام سے اور انہوں نے کہا تھا کہ 2020 میں آن ایوریج کرسچینٹی 31.11% آف دی ورڈ اسلام 24.9% اور سیکلر یا پھر نون ریلیجیز اور ایسیسٹ اگنوستک 15.58% آج یہ نمبر آلریڈی آلریڈی 2020 دو نکل گیا ہے تو سکیوڈ ہوگا تھوڑا سا ایکسرا اس میں ویلیو ایڈ ہوگی بٹ آپ اس بات کو ڈینای نہیں کر سکتے جیسے ابھی آپ نے بولا کہ آج کے ٹائم پہ ہم 21st century میں رہ رہے ہیں you cannot deny the fact کہ آج کے ٹائم پہ کوئی ریلیجین ریلیجین جتنے بھی گروہ ہو رہے ہیں ان کا ایک ہی ریزن ہے population اور کوئی ریزن نہیں ریلیجین گروہ ہونے کا on the other hand secularism یا پھر non-religious ہونا یا atheist ہونا یا agnostic ہونا اس کا ریٹ increase ہو رہا ہے not by birth اس کا ریٹ increase ہو رہا ہے by people actually understanding and reading the facts about their own religion and leaving them اور یہ ساحل عدیم پاکستانی ساحل ندیم صاحب ہیں یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں میرے ساتھ یہ دو مارے بھائی ہیں اسلام زندہ بات یہ پہلے بھی ساحل عدیم کی کافی وقالت کر کے جا چکے ہیں ساحل عدیم اس بات سے agree کر رہا ہے کہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب atheism ہے ٹھیک ہے وہ اسے مذہب کہہ رہا ہے مگر لوگ سب سے تیزی سے مذہب چھوڑ رہے ہیں دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ بڑی تیزی سے ہر سال میں ایک دو تین پرسنٹ atheist increase ہوتے ہیں دنیا کے ہر country میں یہ ہو رہا ہے اب اسلامی دنیا میں بھی یہ کام شروع ہو چکا پہلے نہیں تھا تو ٹھیک ہے اسلام زندہ بات میرے بھائی آپ نے صرف ایک مسلمان ہمیں بتایا تھا جو کہ لوگوں کو کلمہ پڑا آگے مسلمان کر رہا ہے آپ نے تو تین بچے ہی پیدا کی ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ نے تین بچے پیدا کی ہیں سوشل ذمہ داری دکھائی ہے کہ آپ نے کم کی ہیں مگر جو بھی مومن آپ کی مسجد کا ملہ بھی بارہ بچے پیدا کر کے اس نے جو لوگوں کو مسلمان کیا وہی بارہ تھے نئے مسلمان اس کے علاوہ دنیا میں اس نے بھی کوئی نئے مسلمان نہیں کیا ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے اس کی مثال ہمارے سلام جی جی آجی بھائی جی آجی بھائی آپ کا میں بولنوں یہاں پر نہیں آپ بولنے آجی بھائی کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت بلکل اکہ دکھا رہو ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اب فیس بک پہ آپ جا کے دیکھیں بھرمار بھڑی ہے لوگوں کو اتنی آگہی آ چکی ہے کہ میں خود بڑی تھوڑی دیر کے بعد میں فیس بک پہ واپس آیا ہوں تو جو ہم نے پودا بھویا تھا تقریباً دو دن پرنس میں یہ شروع کیا تھا وہ کافی بڑا گھنہ جو پودا بن جو تھا وہ درخت بن چکا ہے اب ہم یہ بات کھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے لوگوں کو ملحد کا ملحدین کا پتہ بھی لگ چکا ہے ایتھیزم کا پتہ بھی لگ چکا ہے جب ہم نے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا یہ میں اپنا کہہ رہا ہوں نائنٹین نائنی نائن نائنٹین نائنٹی ایٹ کی بات کر رہا ہوں اس وقت یاہو ہوا کرتا مجھے یاد تھا مجھے یاد ہے کہ ان رومز میں اکیلا ہی میں ایتھیز ہوا کرتا تھا کوئی بھی بندہ ایتھیز نہیں اور حاجی بھائی یاد کریں میں تو آیا تھا ٹو تھا ہاؤزن تھرٹین فورٹین میں اس ٹائم جب ہم اسلام کے اوپر کوئی پوسٹ لکھتے تھے خدا کو ڈنائن کرنے والی گالیاں دینے والے لوگ بے شمار ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی ایک آدھا ہوتا تھا ٹھیک ہے اور اب یہ حال ہے کہ اب اگر آپ اسلام کے خلاف پوسٹ کرتے ہیں تو زیادہ لوگ لائک کرنے والے ہوتے ہیں فیس بک پہ بھی اور آپ کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے مخالف باتیں ایتھیز کا سرکل فیس بک پہ اب اتنا سٹرونگ ہے اور حاجی بھائی تو میرے سے پہلے گئے ہیں تو اس ٹائم میں تو بھائی گالیاں پڑا کرتی تھی اور میں نے تو بڑی بڑی گالی کھائی ہے دھمکیاں اپنا فون نمبر پہ جو جی تمہیں مارتے ہیں تمہاری ماں کی یہ تمہاری بھین کی یہ جتنی گالی میں نے فیس بک پہ کھائی ہے یوٹیوب پہ تو اتنی پڑی ہی نہیں ہے بہت گالیاں کھائی ہیں گالیاں پڑی ہیں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہم ہیلو گالیاں آپ نے یہ کہا ساحل عدیم کہہ رہا ہے بھئیا ساحل عدیم کہہ رہا ہے ہم نے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیئر کر دیا تھا کہ ساحل عدیم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ یہ مذہب ہے اس کی سٹیٹمنٹ اچھا اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ مذہب ممی صاحب نہیں کہہ رہا اسی ٹائم میں نے کہہ دیا تھا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے